ساتھیوں سیو تیرث کی اس بھومی میں یہاں کبھی بہت ساپ تھاکرے اور بیر ساور کر کی ہنکار گنجی تھی لیکن آج بسواز گاتی اگاڑی کو دیکھ کر ان کی آتما کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا یہ نقلی سمسینہ والے انہوں نے بالا صاحب کو دھوکھا دیا انہوں نے سمسینہ کے بڑی جان کو دھوکھا دیا ستہ کے لیے یہ رام مندر کو گالی دینے والوں کے ساتھ چلے گئے ستہ کے لیے یہ ممبئی حملے کے بعد پارٹی کر رہے لوگوں کے ساتھ چلے گئے جو کانگریس دن رات بیر ساور کر کو گالیا دیتی ہے آج ہے اس کی گود میں بیٹھے ہیں اور میں میں انسی پی کے نیتا کو چنوتی دیتا ہوں آپ راہل سے بیان کروائی ہے کہ وہ جیون میں کبھی بھی بیر ساور کا اپمان نہیں کرے گا جب ایک بیان کروا دیجئے ابھی انہوں نے چناؤے لیے چوب کروائے تالہ مارا ہے اس کو لیکن جب آپ بلوا دیجئے ایک بار کہ میں جیون بھار بیر ساور کر کے خلاب ایک شب دہ نہیں بولوں گا جب ایک بار بلوا لیجئے ان کو وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو پتا ہے چناؤ ختم ہوتا ہی پھر سے بیر ساور کر کو گالیا دینا شروع کرنے والے ہیں ساتھیوں مہاراستر کی مٹی کے ساتھ دوخہ کرنے والے لوگ مہاراستر کی گوروڑوں کو ٹھےس پہنچانے والے لوگ ساتھیوں وہ بھی ایک بخت تھا کبھی سیو سینہ کی پہچان یہاں گس پیٹھوں کے خلاب کھڑے ہونے کی تھی آج بہین اکلی سیو سینہ سی اے کا ویروت کر رہی ہے ان کو آپ ہندووں بہت جہین سیکھ سنہارتیوں کو ناغرکتہ دینے پر بھی آپتی ہے ہندوستان میں ساردہ پریورتان کسی پارٹی کا نہیں ہوا جیسا ابھی کی نکلی سیو سینہ کا ہوا ہے ساتھیوں اپنے ووٹ بینک کو خوش کرنے کے لیے تشتری کرنے کے لیے اس پوری اگاڑی نے پوری ممبئی کو پوری دیش کو دھوکھا دیا ہے جس کسام نے ممبئی کرو کو دہلایا اس شہر کو کھون سے رنگ دیا یہ لوگ اس کو کلین چٹ دے رہے ہیں جس پاکستان کی ہاتھ دنیا میں کوئی نہیں سن رہا یہ گاڑی والے سرجیکل اور ائر سٹائک پر اسی پاکستان کی باشا بول رہے ہیں یہ ہماری سینہ کوئی جھوٹا قرار دے رہے ہیں چھتر پتی سیواجی مہاراج کی اس دردگاں اس سے بڑا اپمان اور کیا ہوگا